بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کی اس سعادت سے نوازا ہے مگر جو جو ہم نیکیاں کمانے کا سوچتے ہیں حج میں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ صحت کا خیال ان دنوں میں بہت اہمیت کا حامل ہے اس وجہ سے ہمیں حج پہ جانے سے پہلے کچھ تدابیر کرنی ہوتی ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی صحت کھوڑی سی کمزور ہے یا کوئی بیماری جو آپ پہلے سے جانتے ہیں تو حج پہ جانے سے پہلے آپ اپنا چیک اپ اپنے ڈاکٹر یا کسی سپیشلسٹ سے ضرور کرا کے جائیں تاکہ آپ کے پاس پوری انفرمیشن اس سے پہلے ہی حاصل ہو کہ آپ کسی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہیں اور حج پہ جانے سے پہلے جیسے آپ کو ابھی تک پتا چل گیا ہوگا کہ ویکسینیشن کرانا بہت لازم ہے تو گردن توڑ بخار جو کہ بچوں اور بڑوں کے اندر حج میں کافی زیادہ چانس رکھتا ہے ہونے میں اس کی ویکسینیشن کرانا لازم ہے پیلا بخار یلو فیور جو کہ اسپیشلی افریقہ سے جو ہمارے حجاج کرام آئے ہوتے ہیں ان سے پھیلنے کا ایک خدشہ لاحق ہوتا ہے اس کی ویکسینیشن کرانا بہت ضروری ہے مختلف ریسپیریٹری انفیکشنز جو سانس کی انفیکشنز ہیں ان کے لیے ویکسینیشن موجود ہے وہ کرانا لازم ہے پولیو کی ویکسینیشن جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لازم ہے وہ کرا کے جائیں تاکہ آپ کو وہاں کم سے کم بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے اور آپ کی قوت مدافعت اس چیز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوئے تاکہ آپ جانتے ہیں